جانے دو بجے اندر جا کے کیا دیکھنا چاہتی ہیں کیا اندازہ لگانا چاہتی ہیں آپ یا پھر جا کے کوئی نئی دھمکی دیں گی خوش قسمتی سے آگ بروقت بجھانی گئی ہے اب لیدہ کی حالت ویسے خطرے سے باہر ہے ہم مل سکتے ہیں ان سے خوش میں ہے وہ ابھی پوری طرح خوش میں تو نہیں ہے لیکن آپ جائیں اور ان سے تسلی آمیز بات کیلئے وہ سن سکتی ہیں انشاءاللہ بہت جل دھوش میں بھی آ جائیں گی ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے کے مطابق آگ بروق بجھا دی گئی اس کا مطلب ہے سوسرا رانو آگ لگائی نہیں اگر آگ لگائی ہوتی تو بجھاتے کیوں یہ آگ ایک اتفاقیہ طور پر لگی ہے ٹھیک ہے یعنی ڈاکٹر صاحب اس کیس پر کوئی خاص بات نہیں ہے کیا اللہ اببہ مجھے لگتا ہے ریدہ کو ہوش آگئی ہے اس لئے سادھیا اندر چلی گئی پر یہ کیوں چلی گئی اندر اببہ کیا ہوگا اگر اس نے بتا دیا تو کچھ مو کھول دیا پھر کیا کروں گی چھو بھی ہو سکتا موسیقی 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 پہلے بھائی قریبی رشتہ دار تو اس کی والدہ ہے یا پھر میں آپ کیوں جا رہی ہیں جانا تو مجھے چاہیے کیا کہہ رہے پلیز جانے تو مجھے اندر جا کے کیا دیکھنا چاہتی ہیں کیا اندازہ لگانا چاہتی ہیں آپ یا پھر جا کے کوئی نئی دمکی دیں گی یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے بھوکے پیاسے پڑھیں یہاں کوئی خیال ہے تمہیں ہمارا تو کیوں ہیں آپ لوگ یہاں پہ کس لیے بیٹھے ہوئے یہاں پہ تمہاری بجا سے تمہارا خیال ہے ہمیں چاہے تمہیں ہو یا نہ ہو ہمارا فتہ سے ملنے کوئی نہیں چاہے گا تو مان خراب ہوں گے اس کا کوئی بھات نہیں ملتا پچھائیں گے سارے دیکھنے رویں گے ایک دن میں کیا کروں اب پاکستان سوپر مارکٹ سے شاپنگ کرے اور گولڈ سیف کرے سو پر سو